پیراغن ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں چودہ نیویمبر تک توسی ہائی کورٹ کا نیب کو خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت کے باہر لگی کارکنوں کے نارے جالی دودھ بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن فیض گنج انڈر پاس سے تین گاڑیاں پکڑی گئی دس ہزار دو سو لیٹر مزرس ہے دودھ کل مالکان کے خلاف مقدمہ درج دو ملزم گرفتار حسنین عمر آئیس فیکٹری پر بھی چھاپا مزرس ہے دودھ برامر پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو گھنٹے بیس منٹ کی تاخیر سے شروع اپوزیشن کا بائی کارٹ ایوان کے اندر حکومتی اجلاس باہر اپوزیشن کی اسمبلی لیگی ارکان کا اسمبلی کی سیڈیوں پر احتجاج نارے بازی زمنی الیکشن جیتنے والے چھ ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا حکومتی رویے کے خلاف احتجاج جاری رہے گا خاجہ عمران نصی پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی بارہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری راجو یاور کمال کمیٹی کے کنبینئر مقرر کمیٹی میں دس حکومتی ارکان اور دو نون لیگ کے ارکان اسمبلی شامل نون لیگ کا تحقیقاتی کمیٹی کے بائی کارٹ کا اعلان حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی کا تناسب مزہیکہ خیس ہے سبائی وزیر اطلاعات کی حمزہ شہباز کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے نون لیگ پارٹی نہیں باپ بیٹے کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک طرف احتجاج دوسری طرف دوہزار پانچ سو روپے کے لیے حاصلیہ لگانا کہاں کی کلاکیات ہے سبائی وزیر چودری زہیر الدین کا کہنا ہے کہ لیگی ارکان کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلے ہیں اور نہیں بھی اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں یہ صرف نواز گروپ کا بائی کارٹ ہے نون لیگ بجٹ پر بحث کی تیاری ہی نہیں کی قانون کا مزاق پولیس کو کھلا چیلنج کنال روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی سرعام ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حراس فائرنگ کی ویڈیو لہار نیوز نے حاصل کر لی ڈی آئی جی آپریشنز شہداد اکبر نے واقعے کا نوٹس لے لیا ایس پی صدر سے ریپورٹ طلب تجابوزات مافیا کے خلاف آپریشن ایس اچو کی جان لے گیا قبضہ مافیا کی ہاتھا پائی سے جان بھگ ایس اچو باریس علی کی لاش کا پوس موٹم قبضہ گروپ کے خلاف قتل اور دہشتگردی کی دفاعات کے تحت مقدمہ درج ملزین تحال مفروض تجابوزات کے خلاف آپریشن کا بھائی سواروں سپائی نے ویڈیو میں ایڈی اے کا ایکشن غیر قانونی چھے امارتے جزوی مسمار شاہ علم مارکٹ میں بھی کارروائی بھاری مشینری سے پکے تھڑے اور شیڈ بسمار دورانی اپریشن قبضہ مافیا کی جانب سے مضاحمت کا سامنا محکموں کو کارکردگی دکھانا ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا قبضہ مافیا اور تجابوزات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارل ڈیرہ غازی خان کے عراقین اسمبلی کا اجلاس وزیر اعلیٰ کا نکلنسن روڈ کو نوابزادہ نصر اللہ خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان رکشہ ڈرائیورز کو جانوروں سے تشبیح کیوں دی سی ٹیو موافی مانگے عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آگئی کلمہ چوک میں سجاجی مظاہرہ دھرنا رکشہ ڈرائیورز کی چوبیس گھنٹے میں مطالبات اسلیم نہ ہونے پر سی ٹیو آفیس بند کرنے کی دھمکی چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق کا ہائی کورٹ بار کا دورہ ہائی کورٹ بار کی قیادت میں چیف جسٹس اور دیگر ججز کا استقبال کیا بار کی جانب سے ججز کے ازاز میں چائے کا احتمام گورنر پنجاب چودری سرور سی اول پاکستان انجومن تاجران کے صدر خالد پر ویس کی ملاقات تجارتی سرگرمیوں اور کاغذ بہران پر تبادلے خیال کاغذ ملز مافیا نے بچوں سے تعلیم بھی چھین لی صدر اول پاکستان انجومن تاجران سعودی عرب سے ڈالر آنے کی خبریں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستہ قیمت ایک سو اکتیس روپے پچاس پیسے ہو گئی یوکرائن کے لیے نامزد پاکستانی صفیر میجر جنرل ریٹائر زاہد مبشر شیف کی لہور چیمبر آمد قائم مقام صدر خاجہ شہزاد ناصر نائب صدر فہیم الرحمن سہگل سے ملاقات ورلڈ پولیو ڈے کی مناسبت سے جلانی پاک میں تصویری نمائش کا آکاز شہریوں کی گہری دلچسپی غیر ملکی موڈل ٹریسا منشاعت کیس میں سیشن کوٹ میں پیش سرکاری وکیل کی رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سامات 26 اکٹوبر تک ملکوی ایکسپو سینٹر میں تیسری پاک بوٹر اور انرجی نمائش کا انکات نمائش میں پچاس سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز نے اپنے سٹالز لگائے فاؤنٹین ہاؤز میں سالانہ کیلیگرافی مقابلہ طلبانے تقلی کی سلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے فاؤنٹین ہاؤز کے مکین بھی کشی سے نحال موسیقی